پالیسی ایک بنائیں چودہ اگرس اندیس سو سنتالیس سے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں میں ماننے کو تیار ہوں آپ کے ساتھ جو مہاجرین افغانستان سے آئے ہیں ان کو واپس بیجھ دیں یاد رہے کہ مہاجرین صرف افغانستان کے لیے ہیں اگر افغان مہاجرین کو یہاں زندگی بسر کرنے کا بھوکا نہیں ہے تو پھر کشمیر کے مہاجر کو بھی نہیں ہے اور ہندوستان کے مہاجر کو بھی نہیں ہے ایمل ولی خان آپ بھول رہے ہیں کہ ہندوستان اور کشمیر سے آئے شہری پناہ گزین نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے شہری ہیں افغان شہری خود کو پاکستانی کہلوانے نہیں بلکہ یہاں پر پناہ لینے کے لیے آئے ہیں حکومت نے ان کے لیے مہاجر کیمپس بنایا ہے بسیاں بسائی ہیں قوانین وضا کیا ہے لیکن خود انہوں نے اس کی دھجیاں اڑائی ہیں دوسری طرف وہ ہندوستانی اور کشمیری مہاجرین ہیں جو پناہ لینے کے لیے نہیں بلکہ پاکستان بنانے کے لیے پاکستان آئے ان مہاجرین نے تحریک آزادی کو لیڈ کیا ان کی بدولت ہی ہندوستان کی گلی اور کوچوں میں بٹھ کے رہے گا ہندوستان لے کر رہیں گے پاکستان کا نعرہ گونجا انہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنے سینے گولیوں کے سامنے پیش کیے اپنے بچوں کو قربان کروا دیا ماں کے سر کٹوا دیا بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوئیں بھارت نے جب غاصبانہ طریقے سے کشمیر پر قبض تو وہاں کے مہاجرین نے آواز حق بلند کی اسی کشمیر دھرتی کو حضرت قائد عاظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی شیرک قرار دیا تھا کیا آپ یہ بھول گئے ہیں؟ کیا آپ انہیں پناہ گزین سمجھتے ہیں؟ یہ مہاجرین کی قربانیاں ہیں جن کی بدولت آج آپ آزاد ملک کی آزاد فضائوں میں سانس لے رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد مہاجرین نے اپنے خون سے اس وطن کی مٹی کی آبیاری کی 1951 میں عالی تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں عالی افسران میں سے ایک تہائی بیوروکریسی انہی اردو بولنے والے مہاجرین کی تھی وفاقی سیکیٹریز کی اکثریت کے ساتھ ساتھ کموں بیش تمام سرکاری اداروں اور کارپریشنز کے سربراہان بھی مہاجرین ہی تھے انہی مہاجرین نے بیوروکریسی کو سمحالا، سنتوں کو کھڑا کیا، کاروبار شروع کیا، روزگار فراہم کیا اورینٹ ائر لائن کو پاکستان کے قومی ائر لائن پی آئی اے میں بدل کر آپ کو تحفہ دیا دوسری طرف وہ غیر قانونی پناہ گزین ہے جو پاکستان کا کھاتے ہیں لیکن اس سرزمین پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں سرحد پر سبز ہلالی پرچموں کو آگ لگاتے ہیں، منشیات فروشی کرتے ہیں، غیر قانونی اسلحہ بیچ کر جرائم کو پربان چڑھاتے ہیں عام شہدیوں کو اغوا کر کے ان سے تاوان وصول کرتے ہیں شاید جرائم کم پڑ جائیں لیکن یہ جو فیرس میں بتا رہی ہوں یہ ختم نہ ہو ہم نے عمل ولی خان صاحب آپ کو پرگرام میں آنے کی دعوت بھی دی ہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ابھی بھی پرگرام برائے راست ہے، لائیو ہے اگر آپ آنا، اگر آپ آنا چاہیں جواب دینا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں